رحمان الرحیم اسلام علیکم پاکستان ناظرین کیسے ہیں آپ ٹیک ٹاک ہیں امید کرتا ہوں بلکل ٹیک ٹاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سے زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوگے ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروکرام لے کر آیا کرتا ہوں آج میں حاصل پور میں موجود ہوں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں آپ کسی تعرف کی محتاج نہیں ہیں محمد بشیر بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سابق صدر حاصل پور بار ایسوسی ایشن بھی رہ چکے ہیں آپ قانون دان ہیں آپ سیاست دان ہیں آج ہم ان سے سیاسی اور سماجی حوالے سے خصوصی گفت کو بریں گے تو آئیے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں بین کے ٹائم دیا سر اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو ہر انسان جو ہے تعلیم سے ہی آگے نکلتا ہے تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل گئی اور آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جی کہ آپ نے موقع دیا اپنے ملیتر حاصل پور ابتدائی تعلیم میٹرک میں نے بیٹی اولڈ حاصل پور سے ایف اے میں نے ڈگری کالوجہ حاصل پور سے کیا یہ بیائے کو اسلامی علیکم سے میں نے کوئی جلسے سے وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا گھر والوں نے کہا یا آپ کو شوق تھا یہ میرے والد صاحب کو شوق تھا اور بیسی تلی بیرائی امیشن اسلامی ایفرسٹی میں پورٹیکل سینس میں ہوا لیکن وہیں ایک میڈم زہبا نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ یہ پورٹیکل سینس چھوڑیں آپ لا مجھے لیں تمہیں لا جنسے پورٹیکل سینس میں ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات دیکھتے ہیں اور کیا ہونی چاہیے سب سے کہہ دیں تو اس کو ریگلر ہونا چاہیے وہ اپنے این ٹائم پورٹ میں آئے وہ پراپر ٹائم دے اس کو اپنے پرسنیلٹی کے مطابق اس کو پورٹ میں وقت بھی دینا چاہیے اور کیس کی سٹڈی کرنے چاہیے بریف اس کا پیار ہونا چاہیے اس کا کنسیپٹ کلیر ہونا چاہیے جو وہ جترک پورٹ میں جا رہا ہے باقی ریگلرٹی ہے کام وہ آئی جاتا ہے آپ کو زیادہ تر کون سے کیسز دیکھتے ہیں سیویل یا فوجداری یہ یہاں چونکہ تحسیل ٹائبل پہ سیویل اور فوجداری یہ نہیں ہو سکتی یہاں ہم کو فوجداری بھی کرنا بڑتا ہے اور سیویل بھی اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ دیترین طریقے سے کیسز کی چیلی پائشتے دیکھیں آپ نے حاصل فور بار کے الیکشن میں پاٹیسپیپ کیا جی اللہ 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 میں بار کا جینسیکٹری ہماری ایورپ میں اس کے بعد میں ویس پریزیڈن دو ہزار دو میں جینسیکٹری منٹھے بہوا باری اس کے لیے تھے دو ہزار بارہ میں بار پر ماشاءاللہ سر جب آپ پریزیڈن بنے تھے تو آپ نے کیا ڈیویلیمنٹ کروائی تھی میں نے سب سے پہلے یہ جو بار روم تھا اول حاصل فور میں وہ تعمیر کروایا میں نے مہر بیوئی ہوئے وہ تفمل کروائی تھی بار اور پیدی کا تبدکات میں وہ بھی دیترین کیے اور بار کے مسائل بکلا کے مسائل میں نے اچھی میسر طریقے سے اور میرا دورہ میں نہیں کہتا کہ دو ہزار بارہ میں بات کرتا اچھا سر آج کل بات کروں بار اور بینچ کے حوالے سے تو آج کل بار اور بینچ میں کس حد تک امپرویمنٹ ہو رہی ہے بار اور بینچ کا یہ جہا تک یہاں حاصل فور بار کا تعلق ہے تو اچھا ریویشن ہے کبھی کوئی ایسا ایشو نہیں بنا کبھی کسی معاملے پر بار اور بینچ میں کناؤ نہیں ہوا اور اگر کنی کو مسئلہ بنتا دیا تو رجوع کے ساتھ ملکے یہاں جیسا بان جاتے ہیں یہاں اچھی کوئی آنیویشن کے ساتھ کناؤ جاتا ہے اور ٹھیک ہے حاصل فور بار میں اوکلا برادری کے کیا مسئلہ ہیں حاصل فور بار میں سب سے پہلے جو مسئلہ ہے یہاں ڈیر بیری نہیں ہے ڈیر بیری کا ہونا یہ بہت زیادہ ہے اس کے بغیر دین کو اپرا برادری کے ساتھ اس کے علاوہ ساف پانی کا مسئلہ ہے کیفٹیریے کا مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کوئی ایک بینچمنٹ آئی ہے اس کے لئے اوکلا اور بہت سارے لوگ بڑے پریشاہ اس کو حل ہونا بڑا زیادہ ہے وہ ہم نے عالی قیادت ہماری بیجاب بار پہنسل کی ہائیپورٹ بار کے صدور سے مشاورت کے بعد ہم کی پوشش کی ہے اس معاملے کا دور حال بھی نکالا جائے اچھا سر اگر میں زلے کے حوالے سے بات کروں تو حاصل پور جو ہے پہول پور سے سو کلومیٹر دور ہے اور یہاں سے پہول نگر سے بھی سو کلومیٹر دور ہے تو حاصل پور کو زلہ برمانے کے لئے وکلا برادری خاص طور پر اور یہاں کے جو سیاسی پارٹی ہیں کیا تھی دلگا کریں کچھو سال دوزار بیس میں ہم نے انیس میں بھی پورا سال تقریبا ہر جمعیرات کو اٹھال دی اپنا یہ جاگر کرنے کے لئے ہم نے آل پارٹیز کانفرس یہاں کی خلف لوگ کے بیوز دی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حاصل پور عبادی کے لحاظ سے بہت بڑا ہے پارٹن ہم سب سے زیادہ پیدا کرتے ہیں گندم یہاں بہت اچھی ہوتی ہے چاول بہت اچھا ہوتا ہے تفاس کا بہت دری نہیں رہتا ہے یہاں حاصل پورا لیکن بردشتری یہ ہے کہ یہاں حاصل پورا ہے یہ حاصل پورا نہیں ہے سو میٹ کلومیٹی کا پاس لاتا ہے کرتے کرتے لوگ مر جاتے ہیں اس کے لئے بہت ساری کوششیں رہی ہیں لیکن بے سووث ثابت ہوئی ہیں اس لحاظ سے کہ مجھے افسوس ہے اگر وہ سیریس ہوتے تو یہ مسئلہ کب کا حق مجھے ہوگا یہ بہت ضروری ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حاصل پورا حاصل پورا تحصیل یہ پنجاب میں سب سے دور ہے اپنے زلے سے اس کے چھوٹی سو میسال لے آپ کے لودرا ہے پندرہ کلومیٹر پر زلہ اور اگر یہ زلہ بن جاتا آپ دیکھیں کہ یہاں کوئی نہ کوئی کیمپس ہوتا حاصل پوری یہ ایک ایسی تحصیل ہے یہ ساتھ بورے والا دیکھیں کہ بورے والا میں کیمپس آئے کیونکہ سیاستدانوں نے اچھی کوشش کیا لیکن بیاری چونکہ ساتھ تھا اس سے وہاں سے ریلیٹر بھولوں نے اپننسہ حال کروانی نہ تو یہاں کوئی کیمپس ہے زلے یونیورسٹی کا نہ کسی اور یونیورسٹی کا اگر یہ زلہ بن جائے گا یہاں یونیورسٹی ہو گئی بڑے ہاسپیٹل ہوں گے لوگوں کے بورے والا سانی ہو گئی اور ایک ایسا شہر جو سب سے زیادہ ریونیو دے یہاں کے لوگ محنت کریں اور اس کی جو پیسے ہیں کمائی ہے پیسی ایرادی دیں اور اس کا اپنا ریزلٹ کوئی اور لے جائے دنے جائے اس لئے آسے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو بننا چاہیے کافی لوگوں نے کوشش کیا ہے اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جس ساتھ تک ہو سکے اپنے آپ کو بہتف کریں اس بارے میں ہم نے اللہ اکان کو وزیر اعظم صلیق پاکستان کو ہم کی مہنسٹر کو کوشش کی ہے ہم نے لیکن ابھی تک خاطر خار کو بانگیا بھی نہیں ہے اچھا سر میں جنرل سیاست کے حوالے سے بات کروں تو آپ کی سیاسی ومستگی کس پارٹی سے ہے بسیکلی تو میں انڈیپینڈنٹ ہوں اور میں نے ازاد ایچی میں لوکل باڈی کا الیکشن پر ٹیسٹ کیا تھا اچھا نوجوان ہے اس کے ساتھ ہمارا اتحار چیما صاحب ہیں چیما صاحب اس حلقے سے پر ٹیسٹ کیا تھا وہ گروپنگ جلے آتے دوما رہے گیا ہے اچھا سپیشل میں نہیں بہتتا کہ میں پر ٹیسٹ پارٹی کا ہوں مولی کا ہوں یا پیوٹی آئی کا ہوں میں پیوٹی آئی کا عددار ہوں لیکن تعلقات جو بغستگی ہے میری اچھا سر علی حسیند بخاری امیدوار ایم پی اے سیاسی حوالے سے کس طرح ملتر رہے کے حاصل ہوئے ہیں یہ اچھا ہے نوجوان ہیں اور لوگوں سے اس کے روابط اچھے ہیں اور فیوچر میں میں دیکھ رہا ہوں کہ سب سے بڑی بات جو مجھے ان کی پسندہ ہے کہ وہ کرپشن نہیں کرتے حاصل پور کی سیاست کو آپ کیسے دیکھتے ہیں حاصل پور میں قیادم کا خوب دانے جی سچی بات ہو یہ ہے لیڈرشپ جو اینہ اس لیبل کی نہیں ہے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا لیڈر پیدا ہو جو ان کے مسائل کو اس کو خواہدے ہو تو مستقبل میں مجھے کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آرہا کہ جہاں جن کو ہمیں دین دین نفعہ دبایا ہے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا تو تو وقوات تو ہیں کہ اللہ کرے یہ ذہن بھائی اگر ہم بھی یہ بنتے ہیں آپ آئندہ بلدیاتی الیکشن میں پاٹسپیٹ کریں گے میں انشاءاللہ بلکل دس طریقے سے پرکول طریقے سے آپ کا وی آن مشن کیا ہے میرا مشن بیسیکلی اس علاقے سے یونیو گونسل سے میرا تلک گیا ہے یہ غریب لوگ تو غریبوں کے مسائل جو ہیں نیجوی سطح سے میں چاہتا ہوں کہ ان کو کوئی نہ کوئی ریلیف کلا سکتے ان کے ایویلمنٹ کے کام کروا سکتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں ان کے لئے اچھے خواشات ہم کرتے ہیں اگر ہم زندگی رہی موقع ملا اگر ہم کامیاب ہوئے تو انشاءاللہ ہم انگرگلوں کے لئے پہلے بھی ساتھ کریں انہا بھی ان کے لئے کوش آ رہی ہے انشاءاللہ اچھا سر طارق پشیر چیما صاحب کی قیادت میں حاصل پر میں کیا ترقیاتی کام ہو رہے ہیں طارق پشیر چیما صاحب ہماری بدقسم تو یہ آیا ہے کہ حاصل پر والوں نے ان کو بہت کم ہو دی ان کی تردی ہاتھ زیادہ تر یزمان میں ہیں شاید وہ اس وجہ سے براز ہیں کہ ان کو بھوٹ کم پڑے ہیں اگر وہ ایک پائے کا لیڈر ہے میں ان کا مطرف ہوں وہ زبردس قسم کا آدمی ہے وہ جو کہتا ہے وہ درکے بھی دکھاتا ہے ہماری خواش ہے کہ اگر ایسا لیڈر کے حاصل پر میں ایک دفعہ کوئی بھی ایسا طارق پشیر چیما صاحب اگر ایک دفعہ انہیں بن جائے تو اس کی تردیر بدر جائے گا اس طرح یزمان میں اس نے انہوں نے کیا نا کہا انس کی کوالٹیز پہ کسی کو اطراز دیں گے بہتا وہ کچھ کر بھی رہے ہیں لیکن اس حادتہ کو وہ نہیں کر رہے ہیں اس حادتہ کو ہم جاتے ہیں کہ حاصل پر کو بلائی کریں حاصل پر کے لیے کوئی بڑا پیکج لے کے آئیں ایسا نہیں بسکتا ہے ہم توقع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سید دے اور ادھر بھی وہ دیان دیں اور اگر اگلا ایلیکشن انہوں نے لڑنا ہے آپ کی آئیڈیل پرسنیلٹی اور آپ کی آئیڈیل لیڈر کون ہے آئیڈیل پرسنیلٹی کی جہاں تک بات ہے وہ تو میں اپنے والدہ کو سمجھتا ہوں اگر سیاست کے حوالے سے آپ کہتے ہیں پاکستان میں مجھے کوئی آئیڈیل نظر نہیں آرہا یہ سب جو اپنے مفاداتی جنگ ہیں ان کی لیکن قطر انسیمران خان کو میں اس لئے حصہ کرتا ہوں سیمران خان ایک گولڈ انسان ہے اگر وہ نکام ہو رہا ہے تو وہ اس کی قابینہ کے کچھ لوگ ہیں یا بیسیت قوم عاملیق نہیں ہیں انہیں مافیاز ہیں جو اس کو کامیاب لیکن اس کی سوچ اچھی ہے یہ جہاں تک میں نے اپزرگ کیا ہے پھر وہ کمپیٹنٹ ہے وہ اس کو کسی ضرورت نہیں ہے جس طرح انہوں نے اسمبلی میں خطاب کیا جنرل اسمبلی میں اس کا خطاب ہوں کے آج بھی یاد ہے کہ انچاس میں نے کہا خطاب تھا اس کی کمپیٹنٹسی پر مجھے اس کی جو اعتماد ہے جس پر لیڈرشپ میں وہ اس میں گوالٹیز ہیں لیکن یہاں خیاسی معاملات باکستان میں جو کے اور ہیں اس لحاظ سے یہ اتنا کامیاب کیا ہے اتنا ہونا چاہیے تھا اگر موجودہ ملکی سیاسی طرح موجودہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے موجودہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو پی ڈی ایم بنی ہوئی ہے یہ پی ڈی ایم ان کے ذاتی مقاصد ہے اگر یہ ملکہ سوچیں تو کبھی بھی یہ ایسی سکیٹمنٹ بنا دیں اگر نون لے گئے تو اس کے پیچھے بھی اس کے اپنے کیسز ہیں پیپلز پارٹی ہے اس کے اپنے کیسز ہیں اور مولانا فضل الرحمان ہے تو وہ ایسی ہیں اور یہ صورتحال کتراؤں کے طرف جا رہی ہے کیونکہ اچھی نہیں ہے ملک میں امن ہونا چاہیے ان کو مران خان کو موقع جو ملا ہے پانچ سال کے لیے اس کے بعد ہی بولت جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے لیکن صورتحال جو ہے نا آنے والے دلوں میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کیونکہ اب اداروں پر اٹیک ہو رہا ہے تو اس کے بعد یہ اسلام آباد کا اروپ کرنے جا رہے ہیں تو اگر پترا ہو ہوتا ہے تو ملک کے لیے برا ہوتا ہے ان کو سیاستدانوں کو ملک کی بقا کی خاطر اپنے جو دیانات ہیں اس کے بول کرنا چاہیے اسرائیل اور انڈیا کے جب اپنے دوسرے کو بنا رہے ہیں بھئی کوئی بھی زدار انڈیا ہے سب باکستانی ہیں اپنے مفادات کی خاطر جو ہے نا ان کو نہیں کرنا چاہیے اگر میں آپ کی ہوئیز کے حوالے سے بات کروں تو سب سے پہلے لیے بتائیں کہ آپ کے دن کی مسلوحیت کیا رہتی ہیں آپ کی ہوئیز کیا کیا رہتی ہیں جی سٹارٹ میں تو میں کرکٹ کھیلدہ تھا اب ٹائم نہیں ملتا پروفیشن میں اتنی مسلوحیات ہیں تو ہائی کوٹ میں ہم نے ایک دن فکس کیا ہوا ہے وہاں جانا پڑ جاتا ہے وہ ہوئیز تو اس وقت ہوتی ہیں اب اتنا ٹائم نہیں ملتا ہاں آپ نے بتائی کیزا ہے کہ میں لوگوں کے دکھ دھرد میں شامل ہو کے خوشی میں سکتا ہوں اب میرے پاس ٹائم ہی اتنا ہی آبچتا ہے جب اگر میں یہ کہوں کہ میں پارنٹ ٹائم میں گرگٹ کھیل لوں دوسرا میں اپنے ٹائم داروں اتنا ٹائم کوٹ سے بچتا ہی نہیں ہے تو جو ٹائم مجھے بچتا ہے میں اگر کوئی شادی میں بلائے یا کہیں کسی جو ٹائم دھرد ہو کسی جو ٹائم دھرد ہو کتابیں پڑھتے ہیں آپ جی میں کتابیں پڑھتے ہیں آپ کے فیورٹ رائٹر میری فیورٹ رائٹر جو ہے اہمہ یہ نسیم رجازی صاحب تھے ٹائم کی بات تھی نسیم رجازی صاحب کے ناول میں بڑے شوق سے پڑھا تھے اب کوئی وہ ہیں یہ پاکستان کے مطلق کانسیٹوشن کے مطلق کس ہیں جو ٹائم دھرد ہو یہ ہی میں اتنا ہی لائے ادب سے کس حب سے لگاؤ رہے ہیں ادب سے زیادہ لگاؤ رہی ہے ایسے میں آپ کو کہوں گا اگر میں کہہ دیں تو آپ یہ نہ کہہ دیں کہ آپ انہا تو شیر ہی سنا دیں لیکن جو فیض آمن فیض ان کو کلام میں نے دیکھا لیکن امید کو سب سے فیورٹ جو مجھے لگا وہ کلامہ اکبال ساتھ شیر میں جو مجھے بنا سبق ہے ایک ایک اس کے فکرے میں آپ دیکھ لیں کہ ایک سبق ہے اگر ہم بہت سے بڑے چیز علام اکبال میرے فیورٹ ان کی شخصیت سے بھی میں متاظر تھا ان کی شہری سے بھی متاظر تھا اوہ ادروائز میری ایکٹیوٹیز جو ہیں ادب کے حوالے سے بھی ہیں ٹرابل کرنا آپ کو پسند ہے میں تو رہتا ہی سفر میں ہوں پاکستان بھی کبھی لاہور میں کبھی کہیں ہفتے میں دو چار چکل میرے باہت بھرگے لگتے ہیں ادروائز لاہور یا اسلام آباد دی جاتا ہوں اگر تو کیس آجے تو اس سلسلے میں ادروائز کافی ٹیم جو آئی ہونا سکتا ہے پاکستان کے شہروں کی بات کروں تو پاکستان کا کونسا ایسا شہر جو آپ کو اچھا لگتا ہو مجھے شہر جو آنا حاصل پور بہت اچھا لگتا ہے لیکن اوورال پنجاب میں دیکھیں تو لاہور اچھا ہے اس کے پاس بہاولپور بہت خوبصور شہر ہے اگر ہم اس کو دیکھیں لیں ان تاریخی لیات سے بھی آپ دیکھیں تو اس میں بڑی چیزیں ہیں خلال درابط آپ دیکھیں یہ ایک ہسٹی ہے تو یہ بہت خوبصورت شہر ہے بہاولپور میں لیکن پنجاب میں اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے بہت خوبصورت شہر ہے اچھا لگتا ہے آپ نے کبھی فارم کٹری کا ویزٹ کیا نہیں فارم کٹری میں میں نے ایک دفعہ باسپور جنہوں میں آیا تھا دیکھنے دفعہ سے اس ٹریپ مینلز کر لیا تھا اپنے اس کو کیا نہیں جازے اچھا اچھا سر آکر میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو اور بار کے رکھا برادری کو آپ کیا پینام دیں گے اور اپنے ہلکے کی امام کو کیا پینام دیں گے دیکھے سر جو وکیل دوس ہیں چلے گئے آپ شارٹ کل طریقے سے آپ کو اس کی پروفیشن میں آنا ہے آپ کو بلکل نہ آئیں اس کی یہ بہن کرنا ہے اس کی بیند کرنے کی ضرورت ہے جہاں پر ہمارے عوام کا میسج گیا گئے ہم تو کہہ دیں کہ بیسیت قوم ہم چید ہو جائے اپنے آپ کو اپنے آپ پر نظر کریں چھوٹے چھوٹے برتیش زندگی کی توقعات لے کے آپ نہ چلیں حالات کو کنٹرول میں رکھیں امامداری کی طرف آپ دیں جو کام کریں امامداری سے کریں اور امامداری میں ہی مطلب انسانیت کی فلاہ ہے اور ان کو اپنی محنت سے نگل سے پرکول طریقے سے اپنی لائف بزارنی چاہیے جہاں ہی میں اسے جامیر آج شکریہ 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 جی تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجئے ایک نئے پروگرام ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ نکبان پاکستان زندہ بار شکریہ